اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے مائکروسوٹ پورپوائنٹ پریزنٹیشن میں ٹیکسٹ باکسز اور ہیڈر انفوٹر کس طرح انسٹ کر سکتے ہیں تو پہلے میں اس سلائٹ کو سلیکٹ کروں گا جہاں پر میں کوئی ٹیکسٹ باکس یا ہیڈر انفوٹر انسٹ کرنا چاہتا ہوں سپوز میں سلائٹ نمبر فور کو سلیکٹ کرتا ہوں اب میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں جب میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں تو اس مینیو کے تحت جتنی بھی کمانڈ سے وہ قوک ایکسس ٹھول بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ باکس اور ہیڈر انفوٹر کا کمانڈ ایک ساتھ ہے تو پہلے میں ایک ٹیکسٹ باکس انسٹ کرتا ہوں اس کیلئے میں نے ٹیکسٹ باکس کے کمانڈ پر کلک کیا اب میں کلک انڈریک کے ذریعے اپنے اس سلائٹ کے کسی حصے میں بھی ایک ٹیکسٹ باکس ڈراک کر سکتا ہوں ٹیک ہے تو میں نے کلک کیا اور ڈریک کیا تو اب یہ دیکھیں یہ ایک ٹیکسٹ باکس انسٹ ہو گیا اور یہ ایک ٹیو بھی ہے اب یہاں پر میں کوئی بھی ٹیکسٹ انسٹ کر سکتا ہوں سپوز میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں this is the sample text box ٹیک ہے جب میں کوئی ٹیکسٹ باکس انسٹ کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی یہاں پر ایک منیو بھی create ہو جاتی ہے shape format کے نام سے ٹیک ہے تو جب میں اس منیو پر کلک کرتا ہوں تو اس منیو کے تحت جتنے بھی کمانڈ سے وہ یہاں پر quick access toolbar area میں display ہو جاتے لیکن پہلے میں اس ٹیکسٹ باکس کو select کرتا ہوں اور اس ٹیکسٹ پر کچھ format supply کرتا ہوں تو اس کے لیے میں نے home منیو پر کلک کیا یہاں سے میں اس ٹیکسٹ کا size change کر سکتا ہوں سپوز میں 28 size رکھتا ہوں یہاں سے میں font style change کر سکتا ہوں سپوز میں rockville font style رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو bold بھی رکھ سکتا ہوں italic بھی کر سکتا ہوں اور underline بھی کر سکتا ہوں اور یہاں سے میں اس کا font color بھی change کر سکتا ہوں سپوز میں یہ rate dark color رکھتا ہوں اسی طرح میں اس کو justify بھی کر سکتا ہوں اور یہ دیگر جو format سے وہ بھی میں apply کر سکتا ہوں اب میں اس ٹیکس باکس کو format کرتا ہوں تو اس کے لیے میں shape format menu پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس shape پر یعنی اس ٹیکس باکس پر مختلف طرح کے format supply کر سکتا ہوں for example میں یہاں سے اس ٹیکس باکس کا fill color change کر سکتا ہوں جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف color ہے میں کوئی picture وغیرہ بھی is a fill color insert کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سپوز یہاں اس کیلئے میں نے یہ blue color select کیا اسی طرح میں اس ٹیکس باکس کے border کا color اور in border کا weight بھی change کر سکتا ہوں اس کیلئے میں shape outline کے command پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس ٹیکس باکس کے border کا weight change کر سکتا ہوں سپوز میں 6pt رکھتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیکس باکس کے border کا جو weight ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اسی طرح میں color بھی change کر سکتا ہوں اس کیلئے میں نے دوبارہ shape outline کے command پر کلک کیا اور سپوز میں yellow color رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں اس ٹیکس باکس پر اور بھی کچھ formats apply کر سکتا ہوں for example اگر میں اس کو یہاں پر لے کے آتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ اب اس ویڈیو کے front پر ہے تو یہاں پر مجھے وہ bring forward اور bring backward کے commands display نہیں ہو رہے کیونکہ میں نے microsoft powerpoint presentation کی view کو enlarge کیا ہے تاکہ آپ کو یہ command زیادہ بہتر طور پر نظر آئے اس لئے مجھے وہ commands نظر نہیں آ رہے اگر آپ اس کو backward پہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو select کریں گے اور backward کا command کلک کریں گے اسی طرح اگر یہ آپ کی back پہ ہو اور آپ اس کو front پہ لے کے آنا چاہتے ہو تو پھر آپ اس ٹیکس باکس کو select کریں گے اور bring forward کا command کلک کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کی vertical اور horizontal alignment بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ خود دیکھ لیں اتنے مشکل نہیں ہے باقی ویڈیوز میں میں نے وہ command آپ کو سمجھائے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس shape کے مختلف جو effects ہے وہ بھی change کر سکتا ہوں for example اگر میں shape effects کے command پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ مختلف effects ہے آپ کو preview میں یہ دکھا رہے ہیں for example softages ہے bevel ہے 3D rotation ہے for example میں 3D rotation کا یہ effect select کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ text box 3D rotate کر گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو undo کرتا ہوں اب اس کو select کرتا ہوں اور اس کو delete کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے presentation میں header and footer insert کروں ٹھیک ہے تو اس کیلئے بہتر یہ ہوگا کہ میں slide number one کو select کروں پھر میں insert menu پر click کرتا ہوں اور پھر header and footer کا command select کرتا ہوں جب میں نے اس command پر click کیا تو یہ ایک dialogue box appear ہو گیا ہے اب یہاں پر یہ مجھے دو option دے رہا ہے یعنی کیا میں اپنے header and footer کی sitting slide کیلئے کرنا چاہتا ہوں یعنی جب میں slide show play کر رہا ہوں تو اس میں یہ display ہو یا میں اپنے header and footer کی sitting اپنی microsoft powerpoint presentation کی print out کیلئے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اگر slide کیلئے کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں slide کا option select کروں گا اور اگر print out کیلئے کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں notes and handouts کا option select کروں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ microsoft powerpoint presentation کی print out کو handouts کہتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو سلائٹ کے اپشن کے بارے میں بتاتا ہوں میں نے سلائٹ کا اپشن سلیکٹ کیا اگر میں ڈیٹ ان ٹائم کا اپشن چک کرتا ہوں تو میرا ڈیٹ ان ٹائم یہاں پر ڈسپلے ہوگا ٹھیک ہے میں نے اس کو چک کیا تو یہ دیکھئے یہ ٹیکس باکس ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب ڈیٹ ان ٹائم کے تحت مجھے دو اپشن دیے جا رہے ہیں یعنی کیا یہ ڈیٹ ان ٹائم اٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو یعنی جس ڈیٹ کو میں اپنی مایکروساوٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اوپن کرو تو وہ ڈیٹ ڈسپلے ہو یا میں چاہتا ہوں کہ نہیں بس ایک فکس ڈیٹ ہو اور میں جس ڈیٹ کو بھی اپنی مایکروساوٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اوپن کرو تو وہی ڈیٹ ڈسپلے ہو ٹھیک ہے تو میں اگر اٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ڈیٹ ان ٹائم چاہتا ہوں تو پھر میں یہ اپشن سیلیکٹ کروں گا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں ایک فکس ڈیٹ ڈسپلی ہو تو پھر میں یہ اپشن سیلیکٹ کروں گا اب دیکھیں یہاں پر یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ اکیس بارہ کا ڈیٹ ڈسپلی ہوگا لیکن میں اس کو چینج کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو سیونٹین رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں جس ڈیٹ کو بھی اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو اوپن کروں گا تو اور اس پر سترہ بارہ دوزر تیس کا ڈیٹ ہی ڈسپلی ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے تو میں اس کو اپ ڈیٹ آٹومیٹکلی ہی رہنے دیتا ہوں اب میں سلائیڈ نمبر انسٹ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں اگر میں انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ چک باکس چک کروں گا ٹھیک ہے تو پھر ڈیٹ یہاں پر ڈسپلی ہوگا دیکھئے جب میں نے اس کو چک کیا تو یہ ٹکس باکس اکٹیویٹ ہو گیا ہے اب میں سلائیڈ نمبر کون سے نمبر سے شروع کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ تین چار پانچ وغیرہ سے یہ سلائیڈ نمبر سٹارٹ ہو تو پھر میں یہاں سے وہ نمبر چینج کر سکتا ہوں دیکھئے یہاں سے میں ڈیکریز کر رہا ہوں یہاں سے میں انکریز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو ون ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر کوئی فوٹر انسٹ کرنا چاہو تو میرے میں فوٹر کا آپشن چک کروں گا اور یہاں پر پہلے سے ہی یہ ایڈ ہے فوٹر ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اور فوٹر انسٹ کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ انسٹ کر سکتے فار اگزامپل this is the sample فوٹر ٹھیک ہے تو سلائیڈ کے آپشن میں ہم ہیڈر انسٹ نہیں کر سکتے پھر اگر ہم چاہے کہ ہمارا یہ جو فوٹر ہے یہ ٹائٹل سلائٹ پر ڈسپلے نہ ہو تو پھر میں اس چک باکس کو چک کروں گا ٹھیک ہے لیکن میں اس کو چک نہیں کرتا ٹھیک ہے اور پھر میں اپلائی ٹوال کروں گا جب میں اپلائی ٹوال کروں گا تو یہ تمام سلائٹ پر یہ فوٹر اور یہ ڈیٹس وغیرہ ڈسپلے ہوں گے اور اگر میں صرف اپلائی پر کلک کرتا ہوں تو پھر یہ سلائٹ نمبر ون پر ڈسپلے ہو گئے کیونکہ میرا سلائٹ نمبر ون سلیکٹ ہے تو میں اس کو اپلائی ٹوال کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھی یہاں پر ڈیٹ ڈسپلے ہو گئے یہاں پر نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹر ڈسپلے ہو رہا ہے اب میں اس ڈیٹ ان ٹائم اس فوٹر اور اس پیج نمبر پر مختلف طرح کے فارمیٹس منولی اپلائی کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں اس فوٹر پر کوئی فارمیٹ اپلائی کرنا چاہوں تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا میں ہوم مینیو پر جاتا ہوں اور یہاں سے پھر میں مختلف فارمیٹس اپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں فائل مینیو پر کلک کرتا ہوں اور پرنٹ کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں تو میں نے اس ڈیٹ ان ٹائم ہیڈر ان فوٹر اور پیج نمبر کی سٹنگ سلائٹس کیلئے کیے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اگر لیا اوٹ سلائٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پریویو میں یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں نیکس سلائٹ پر مو کرتا ہوں نیکس سلائٹ پر بھی ہے یہ ٹھیک ہے میں پھر نیکس سلائٹ پر مو کرتا ہوں تو اسی طرح پھر میں جب بھی سلائٹس کا لیا اوٹ سلیکٹ کروں گا تو اس میں یہ جو ہیڈر ان فوٹر ہے date and time اور page number یہ print ہوں گے اور display بھی ہوں گے جب میں presentation دے رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو اب میں escape کی press کرتا ہوں یا پھر میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے میں ذرا اس کو zoom کرتا ہوں اب دیکھئے page number 3 ہے یعنی یہ page number جو ہے یہ automatically update ہوتا ہے اب میں آپ کو دوسرے option کے بارے میں بتاتا ہوں تو میں نے دوبارہ insert menu پر click کیا header and footer کو option select کیا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے اس کو بھی uncheck کیا اس کو بھی uncheck کیا اور اس کو بھی uncheck کیا یعنی میں نے یہ ساری چیزیں ختم کی اب میں print out کیلئے header and footer کی setting کرنا چاہتا ہوں تو میں نے notes and handout کا option select کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں date and time automatically select ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو uncheck کرتا ہوں تو دیکھیں یہ text box جو ہے وہ inactive ہو گیا ہے یعنی update and time display نہیں ہوگا اور اگر میں اس کو check کرتا ہوں تو date and time یہاں پر display ہوگا یہاں پر بھی یہی دو option دیے جا رہے ہیں یعنی کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ date and time automatically update ہو یا میں کوئی fix date and time رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو update automatically ہی رہنے دیتا ہوں اسی طرح میں print out میں header and footer دونوں insert کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں header کا option check ہے اگر میں اس کون check کرتا ہوں تو header یہاں سے غیب ہوگیا header یہاں پر display ہوگا میں دوبارے اس کو check کرتا ہوں for example میں یہاں پر type کرتا ہوں header this is the sample header ٹھیک ہے اسی طرح میں footer رکھنا چاہتا ہوں یعنی footer یہاں پر display ہوگا اگر میں اس کون check کرتا ہوں تو دیکھیں یہ text box inactive ہوگیا ہے میں دوبارے اس کو check کرتا ہوں تو یہ text box activate ہوگیا ہے suppose میں یہاں پر footer insert کرتا ہوں this is the sample footer ٹھیک ہے اسی طرح میں page number چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا اگر میں چاہتا ہوں کہ page number display ہو ہر slide پر تو پھر میں page number کا option check رکھوں گا اگر میں نہیں چاہتا تو میں اس کو unchecked رکھوں گا ٹھیک ہے اور پیج نمبر یہاں پر ڈسپلی ہوگا تو میں اس کو چک رکھتا ہوں پھر میں اپلائی ٹو آل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب سلائٹ شو میں ہیڈر ان فوٹر ڈیٹ ان ٹائم اور پیج نمبر وغیرہ ڈسپلی نہیں ہوں گے لیکن اگر میں پرنٹ آؤٹ دے دوں تو پھر پرنٹ میں یہ ڈسپلی ہوں گے ٹھیک ہے سپوز میں نے فائل منیو پر کلک کیا پرنٹ کا کمانڈ سلیکٹ کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ میں نے سلائٹ کا لیا اوٹ سلیکٹ کیا ہے پرنٹ آؤٹ کیلئے اس لیے یہاں پر یہ ہیڈر ان فوٹر ڈیٹ ان ٹائم اور سلائٹ نمبر ڈسپلی نہیں ہو رہے ہیں یعنی میں اگر سلائٹز لیا اوٹ میں پرنٹ آؤٹ لوں گا تو یہ کنٹینٹس پرنٹ نہیں ہوں گے اسی طرح میں اگر سلائٹ شو پلے کروں گا تو بھی یہ کنٹینٹس ڈسپلی نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے ان کنٹینٹس یعنی ہیڈر ان فٹر ڈیٹ ان ٹائم اور سلائٹ نمبر کی سٹنگ ہینڈ آؤٹس یعنی پرنٹ آؤٹ کیلئے کیے ہے ٹھیک ہے تو چلیے میلے آؤٹ میں چینج کرتا ہوں ہینڈ آؤٹس رکھتا ہوں ٹھیک ہے یعنی ہینڈ آؤٹس تو سلائٹ پر پیچ کا آپشن میں سلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پریویو میں یہ مجھے ہیڈر بھی دیکھا رہا ہے فٹر بھی دیکھا رہا ہے ڈیٹ ان ٹائم بھی دیکھا رہا ہے اور پیج نمبر بھی دیکھا رہا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ میں نے ان کنٹینٹس کی سٹنگ پرنٹ آؤٹ کیلئے کی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں پرنٹ دوں گا تو پرنٹ میں یہ چیزیں پرنٹ ہوں گی ٹھیک ہے یہ کنٹینٹس پرنٹ ہوں گے تو اب میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں تو ڈیر ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیکس باکس اور ہیڈر ان فٹر کے کمانڈز کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹونز کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو انسٹ مینیو کے تحت کچھ اور امپورٹن کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ